بہت زیادہ بیٹ سینو ہے پتہ نہیں آرہی کیا ہوگا ہے اللہ بلی کے ناک سے خون نکل رہا ہے ہم نے جو نا ہمیں شاید پتہ نہیں تھا ہم نے جلبازی کی ہمیں بھی کیونکہ یہ تو بہت بچے ہیں بھی ان بچوں کے لیے جو نا یہ یہ وقت نہیں تھا کہ ہم ان کے لیے جو نا یہ لاتے ہیں دکھاؤ خون نکل رہا ہے اس کے ناک سے خون بہ رہا ہے اس کے ناک سے دیکھیں خون نکل رہا ہے ہوئے ہوئے ہارمہ گل یہ کیا ہوگا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں دودھ پیلو اچھا اس کا خون نکل رہا ہے بھی اس کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور پھر جس بندے سے ہم نے لیے یہ تھنوسی کو مواپس کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے جو ہے نا ابھی اس کے لیے بہت چھوٹے ہیں کیوں گرایا مصطفیٰ یہ کس نے گرایا ہاں کس نے گرایا ہے صحیح صحیح بتاؤ کس نے گرایا ہے ہاں صحیح صحیح بتاؤ یہ کس نے گرایا ہے آپ نے گرایا ہے خود ہی گرایا ہے کس نے گرایا ہے ہاں یہ میرا خیال سے صحیح چل نہیں پا رہا باگل اس کا پاؤ ٹوٹا ہو رہا ہے اچھا یہ یونیورسٹری ٹاؤن پہ جو ہے نا پیٹ کا کلینک ہے ڈاکٹر وقار وہاں پہ بہت رہتے ہیں ان سے میری بات ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں ٹوٹا رٹی تک آ جاؤ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے نا وہ کریک ہو گئے کیونکہ صحیح سے نہیں چل پا رہا اور صبح صبح بہت بہت سی زیادہ پیٹ نیوز ملی ہے باہ بتاؤ سچ سچ پتا رہا کیا پرامس کر ہاں یہ کیا ہوا تھا چھوٹ مستفا میں ایک کام یہ ہے نا کہ وہ کبھی بھی جوٹ نہیں بولتا جب جوٹ بولتا ہے تو وہ صبح بول دیتا ہے پھر پھڑا جاتا ہے یا پھر ہستا ہے اور جب اس کو بولو جب جوٹ بولتا ہے کہ آپ کرو تو وہ آ نہیں کرتا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر جوڑ بول رہا ہے آ کرے گا مو کھولے گا تو اس کا اندر کیڑے ہوں گے تو ابھی مصطفیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے خود ہی چلانگ لگائی ہے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کیونکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے پینکا ہوگا ابھی یہی لگ رہا ہے مجھے کہ شاید خود ہی چلانگ لگائی ہوگا یہ بھی بچے ان کا بھی پتہ نہیں ہے تو مجھے جتنا لگ رہے نا کہ انہوں نے نئی پینکا وہ خود ہی چلانگ لگائی ہوگی یہ دیکھیں سارے کملے کے پول توڑ دی ہے اور بلی بھی جو نا یہاں سے پینکے نیچے پینکا تھا ابھی لوگیشن پہم جا رہے ہیں اور بس شاید آج ہم جو نا اس بلی کو واپس دے ہیں یہ بیچاری ہے اسے سو رہی ہے سو رہی ہے اچھا ابھی ہم کلینک آ گئے ہیں تکاتے ان کیا ہوا ہے اس کےдержے پوہ نہیں ۔ صلیمتا تھا کسی نے اپورا چھتی یہ کہ پانک افتر ہے کہ دائیںww کیا دائیں گیا دلBlue ہمدتا تھے صلیمت ب polynomial صلیمت بینے اوہ باش بچے وہ دا پاک فائم گھڑتا دا باش دا پاک فائم گھڑتا دا باش بچے باش بچے باش بچے دا دمرا پیشوگاں نے برنا جم پوئی دی اکسا رو گرزیگی دی اکسا رو گرزیگی دا داما شمان ورس رو گرزیگی باش بچے باش بچے بلیڈیگی باش بچے 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 بشے بچے یا فریکچر درسی دی ہاں ڈاکٹر پول رہا ہے کہ اس کے دو جگہ فریکچر ہے ایک ہے جو اور ایک ہے ناے ٹانگ ہے یہ فریکچر ہے تو وہ یہ لکھی ہے اور انجیکشن بھی لگا دی ہے ڈر گئی ہے اور ڈاکٹر نے یہ بھی بولا ہے کہ بچے اس کو نہیں گرا سکتے یہ خود ہی انچی جگہ سے جو ہے نا گر جاتی ہے اس آنر سے میں نے بات کی ہے جس سے میں نے یہ کیٹ لی تھی اسی کے پاس میں جا رہا ہوں اور میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہی اس کو پال لے تو بہتر ہوگا کیونکہ ہمارے گر میں بچے ہیں اور ایسے ٹائم ہم نہیں دے پا رہا ہے اور بچوں سے بھی یہ تھوڑی سی ہیریٹیٹ ہو گئی ہے کیونکہ بہت چھوٹے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں ہیں ہم ان کو واپس ہی دے رہے ہیں ان سے پیسے نہیں لے رہے ہیں لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آپ اس کو رکھ لو دوائیہ ہوئی ہے ہم خرید لیے ہم اس کو دوائیہ بھی دیں گے بس یہ بہت بیٹ سین ہوا ہے بیٹ ایکسپیریئنس تھا لیکن سے چھوٹے ہیں چاہم نے یہ کٹھن لیا تھا وہ آیا تھا ہم نے اس کو واپس دے دیا تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کا جو ہے نا دو جگہ پہ فریکچر ایک جوہاں ٹانگ پہ لگی ہے وہ تو بڑا کنونس کر رہا تھا کہ پیسے لے لو آپ مجھ سے واپس جس اتنے پیسوں پہ آپ نے لیا تھا میں نے کہا کہ پیسے تو میں لے ہی نہیں سکتا ہوں آپ اس کا خیال رکھو آپ مجھے اگر گوڈ نیوز دو گے نا کہ یار یہ ٹھیک ہو گیتے ہیں میرے لئے یہ سب سے بڑی بات ابھی ہم فیلال یہی کر سکتے ہیں بہت مجبوراں بیگم تو یہی چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو گھر میں رکھ رہے میں خیال رکھوں گی میں نے کہا کہ نہیں ہمارے دو بچے کبھی بھی کچھ بھی پتا نہیں چلتا بہت بیٹ سین ہوئے بہت برا دن ہے میراج اللہ کی قسم بہت برا دن ہے میراج چھو تو گائز صبح سے میں نے کپڑے اپڑے چینج نہیں کیے میں وہ آشروب میں تھا جب مجھے پتا چلا تھا کہ وہ بلی کا جو بچے تھا وہ نیچے گر گئے تیرس ہیں تو میں نے سب سے پہلے ہی پوچھے جو ٹھیک ہے مرہ تو نہیں ہے تو بول دیا کہ ٹھیک ہے لیکن میں نے جب دیکھا تو اس کے ناک سے خون آ رہا تھا دل بڑا اداس ہو گئے تھا مجھے نہیں تھا پتا کہ اس کا پاؤں ریفریکچر ہو گئے لیکن جب پاؤں کا پتا چل گئے تو میں جذباتی ہو گئے تھا میں کیمرے کے سامنے کبھی بھی نہیں روتا ہوں لیکن ابھی میں ڈیلی بلوگنگ کر رہا ہوں تو ایک دن کے لیے کٹن آیا تھا پھر آپ لوگ بھی پوچھتے کہ کہاں گیا تو بتانا لازمی تھا سیم یہ کہ میں کبھی بھی زندگی میں میں نے کبھی انیملز کو کبھی بھی نہیں پالا جانور سے میرا کبھی بھی واسطہ نہیں پالا کیونکہ ایک بار میں ساتھ بچپن میں ایک حادثہ ہوا تھا کہ ہم نے چوزوں کو پالا ہوا تھا تو ایک چوزہ میرے پاؤں کی نیچے آ گیا تھا تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا تو اس کی وجہ سے میں بہتا ڈسٹرگ ہو گیا تھا ایک ہفتے تک میں روتا تھا ہمیشہ کہ یار میری وجہ سے پھر وہ مر بھی گیا تھا کہ میری وجہ سے مر رہا ہے تو اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں پالا تو ابھی بچوں کی وجہ سے جو نہ وہ کٹھن میں لائے ہو لیکن مجھے نہیں تک پتا کہ وہ بہت چوٹے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بچے کے ساتھ کیسے کیلنا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دن کے لیے مہمان آ گیا تو گھر سے چلا گیا اس کا نام بھی ہم نے نہیں رکھتا ابھی آپ لوگ کمنٹ کا ویٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ کمنٹ کرو گے اچھے اچھے نام بتاؤ گے تو میں سے ہمیں ایک سر ایفٹ کر لیں ہمارے مائنڈ میں کچھ نام تھے تو بے نام تھا گھر بالکل خالی سے ہو گیا تو ابھی میں نے اس آنر کو کال کیے اس سے پوچھا ہے کہ کیسا ہے تو کہہ رہا ہے توڑا توڑا چلنے لگا ہے امید ہے کہ ٹیپ ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ آپ اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ جب ٹیپ ہو جائے تو ہم سب ملے اس سے جائیں گے گھر قسم سے خالی ہو گیا ایک دن کے لیے آیا تھا لیکن جو نا گھر میں ایک رونکس ہی ہو گئی تھی بچے کہلتے تھے وہ جو نا ہمارے ساتھ سوتا تھا آپ لوگوں سے بھی ایک ٹویسٹر جب بھی ہماری ویڈیوز دیکھو تو ہمیں اپنے دعاوں میں لازمی یاد رفع کرو دوسرا یہ ہے کہ مصطفیٰ لوگ ابھی یہ بول رہے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جو پول ہے نا یہ بلون ہے توڑے ہیں لیکن کٹن جو نا وہ خود ہی گیرہا ہے اس نے یہ وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتا وہ صاحب بول دیتا ہے اور ڈاکٹر نے بھی یہی بولا ہے کہ بچے جو نا اس کو نہیں پہنک سکتے ہیں یہ خود ہی بھی بچہ ہے چھوٹا سا تو یہ خود ہی گیر جاتا ہے اور یہ چھوٹی جسی جگہ پہ بھی گرے گا تو اس کا جو نا فریکچر وہ آنے کی چانسیز ہوتا ہے تو بس اللہ اس کو بہت جلدی سے حتیاب کریں آپ لوگ بھی دعا کریں تینکیو سو مچ دفعہ آجاؤ آپ کا فائنل سرپرائز آجاؤ دیکھو 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 دیکھو